اچھا تو دوستو جیسے کہ آپ نے سرنڈر کھولنے کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیں دیکھا ہوگا کھول لیا اور اس کو کیٹ ریپلیس کریں گے کیٹ ریپلیس کرنے کیا وجہ ہم نے اس کی جو بریک سرنڈر کی وارشنیں تھی وہ ڈالی تھی گاڑی کی بریک نہیں بنی اگر آپ بھی گاڑی کی بریک نہیں بن رہی اور آپ کا بریک سرنڈر اندر سے ٹھیک کٹا ہوا ہے نہیں ہے تو فرق نہیں نظر آرہا جب بھی آپ چیک کریں مطالبہ کریں کہ ایک نمبر بریک آل دیں اکثر دو نمبر بریک آل دیں اور اس کی خوشبو میں بھی بھی فرق ہوتا ہے ہم اس کی خوشبو لیکن یہ سلام علیکم دوستو کیسے میں امید کہتا ہوں ٹھٹا گویں گا چھا دوستو آج آپ کو سزوکی بلان کے بریک سرنڈر سزوکی بلان سزرو کی راوی بریک سرنڈر کو کھول لیں کے اس کے جہاں در بریک سرنڈر کی کیٹ ہوتی ہے اس کو ریپلیس کرنے کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے تو اس کو کھولنے کے لیے کیا چیزیں کھولنے پڑتی ہیں کیسے کھولا جات ہے اس کو تو اس کے لیے کھول لیتے ہیں بار اور اس کی کیٹ ریپلیس کریں گے ویڈیو آپ مکمل دیکھیں جو لوگ چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں آج ہمیں اس ویڈیو میں آپ مکمل سیکھ لیں گے کہ سزوکی بلان کی جو بریک سرنڈر کی کیٹ ہوتی ہے کیسے ریپلیس ہوگی تو اس میں بریک آل کون تھا ڈالنا چاہیے بریک کیوں نہیں بنتی گاڑی کی وہ بھی ڈیٹیز آپ کو ویڈیو میں مل جائ موسیقی 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 اچھا تو دوستو جیسے کہ آپ نے کھولنے کا طریقہ بھی آپ دیکھا ہوگا کھول لیا اور اس کو کیٹ ریپلیس کریں گے کیٹ ریپلیس کرنے کیا وجہ ہم نے اس کے جو بریک سرنڈر کی وارچنے تھی وہ ڈالی تھی گاڑی کی بریک نہیں بنی اگر آپ کی گاڑی کی بریک نہیں بن رہی اور آپ کا بریک سرنڈر اندر سے ٹھیک کٹا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر پوری مکمل کٹ ڈالیں اور ساتھ میں بریک آئل کی بڑی پرابلم ہاری ہے اس کے وجہ سے گاڑی کو بریک نہیں بن رہی اس کی کٹ ڈال دیں اس کو بعد میں بتاتا ہوں آپ کو بریک آئل کون سا ڈالنا چاہیے اور کس طرح کی اس کی پہچان ہے کہ بریک آئل ایک نمبر ہوگا یا دو نمبر ہوگا کیونکہ بریک کا معاملہ ہوتا ہے بریک کا بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اتیاد کیا کریں اور اچھی چیز ڈالیں بریک کے اندر تو اس کی کیٹ ہم نے جو اس کی جیپانی کیٹ ہے جیپانی جو جنون آتی ہے وہ کافی مہنگی ہے وہ ہم نے پتا کیا تھا تو وہ بندہ بتا رہا تھا کہ تین آزار کی تو یہ والی جو کیٹ ہے یہ بھی اچھی کیٹ ہے اتنی نارمل نہیں ہے تو یہ آہ آہ ازار بارہ سو تک تقریباً مل جاتی ہے مارکیٹ سے تو یہ والی کیٹ ڈال لیں ٹھیک ہے تو ابھی اس کو ڈالنے کے لیے کیا ہے تو ڈالنے سے پہلے ہم اس اس کو بریک آئل وغیرہ یہاں اس کے سراف میں لگا لیں گے اس کی وارشلوں میں اور کبھی بھی آپ وارشلوں کو کیا چیز گریس نہیں لگانی ہے آپ نے کبھی بھی غلطی سے بھی یہاں پر گریس لگانے سے یا آئل لگانے سے جو اس کی وارشل ہوتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے پھول جاتی ہے وہ تو سب سے پہلے ہم یہ والی جو کیٹ میں نے آگے ڈالی ہے یہ فرنٹ کی کیٹ ہے اس کو ہم آگے ایسے دبا کے لے کے جائیں گے پیچ کس کی مدد سے ایسے آگے دبائیں گے اس کے ایک نیچ ایک یہاں پر لگا ہوتا ہے وہ بھی ایک اس کا سکرو ہوتا ہے ایک کابلہ ہم وہ لگائیں گے ہسے اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر آیا ہے؟ اس کے ساتھ نیچے اس کا رنگ ہوگا ٹھیک ہے اس طرح اس کا لگو لگا ہے یہ کٹ آگے دبائیں گے نہیں کھولتے وقت بھی کٹ کو آگے دبائیں گے رکھیں اور لگاتے وقت بھی اگر آگے نہیں دبائیں گے تو کٹ کی وارشل خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کٹ سائیڈ سے خراب ہو جائے گی جب یہ مکمل یہاں تک آجائے تو آپ کٹ کو چھوڑ دیں اور اس کو ٹائٹ لاجمی کر لیں اس کی گاڑی کی بریک نہ بن رہی ہو آہ بریک سرنڈر اندر سے کٹا ہو تو یہ کمپنی کا بریک سرنڈر لیو ملے گا ساڑھے چھے چھے ساڑھے چھے زار کا مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس کی اوپر جو نام لکھا ہو یہ آپ ڈالیں اچھی کمپنی کا ڈالیں نارمل بھی ملتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ یہی کروں گا کہ بریک کا ممل ہوتا ہے تو ایک کوالٹی والی چیز ڈالیں تو چلیں اس کے بعد ہم نے اس کی دوسری کٹ ہے یہ اس کی اوپر بھی بریک آر لگائیں گے یہ پیچھے ڈلتی ہے یہ پیچھے والی ہے بیک والی آگے فرانٹ کی جو میں نے ڈال دی ہے یہ غور سے دیکھ لیں آپ سمجھ لیں کہ یہ بیک والی یہاں پر یہ ایر کیسے نکالیں گے یہ میں آپ کو دیکھا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو لگا کے اس کی لاک ڈال لیتے ہیں تو بریک سرنڈر کو کھولنے کے لیے آپ کے پاس ایک اس طرح کا اندر کی طرف دبانے والا لاک پلاس لازمی ہونا چاہیے اس کے اندر لاک ڈال دی اب اس کو یہاں سے بند کریں کبھی بھی گاڑی کے اوپر بریک آئل لگ جائے آت کے ساتھ تو اس کو پانی لازمی ڈالیں ٹھیک ہے پانی ڈالنے سے بریک آئل کے جو ذائقہ ہوتا وہ ختم ہو جاتا ہے جو اس کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے بریک آئل رنگ کو خراب کر دیتا ہے تو یہ اب مکمل ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اس کو ساتھ لگائیں گے اس کی ائر کیسے نکالیں گے کہاں سے نکالیں گے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یہ باقی چیزیں ڈالنے ضروری نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہم اس لیے ڈال رہے کیونکہ یہ جاپانی سرنڈر لگا ہوا ہے کمپنی کا تو یہ اس کے اوریجنل چیزیں وہ ہم نہیں ڈال رہے تو ضروری نہیں ہوتی اگر آپ کا سرنڈر ٹھیک ہے پہلے اسو جپانی ہے یا اٹھارہ اٹھارہ سولہ مارل گاڑی ہے تو اس میں نہیں ڈالیں تو آپ اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا تو دوستو اس کی ہم ائر نکالنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ٹائر سے ائر نکالیں گے یعنی کہ ویل کی جو نپل ہوتی ہے اس سے یہاں سے پائپ لگانے سے پہلے بھی بریک سرنڈر کی ائر نکال سکتے ہیں آپ لیکن اس کی یہاں پر کیونکہ بریک آئیل اندر گھر رہا ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں سے ائر نہیں نکال رہے ہیں ویل سے ہی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ویل سے ائر کیسے نکالی جاتی ہے تو وہ بھی دیکھیں ہم ائر نکالیں گے کیسے موسیقی موسیقی پورے پاکستان میں دیکھیں ایکیس نمبر بریک آئیل زیادہ پک رہا ہے اور میری اگر حکومتی اداروں سے کوئی یوڈیو کو دیکھ رہا ہے تو گزارش ہے کہ خدارہ ان لوگوں کو پکڑیں کیوں دو نمبر بریک آئیل بنا کے بیچ رہے ہیں اور لوگوں کی گاڑیوں کی بریک نہیں بنتی ہمیں بڑی پرابلم آتی ہے گاڑیوں کی بریک بنانے میں دو نمبر بریک آئیل ڈالتے ہیں یہ لوگ دیکھیں لوگچ کوالٹی کے برییک آئیل کونسا ہے اس میں دیکھیں کچھ فرق نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھنے میں تو بلکل ایک جیسی بھوami بنا رہے ہیں تو دو نمبری کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے نیچے بھی کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ایک ہی جیسی صاحب اس کی لکھائی ہے اب اس میں ایک نمبر کونسا دو نمبر کونسا ہے ابھی دیکھیں یہ والی بوتل دو نمبر ہے اور یہ والی بوتل ایک نمبر پر ایک آئل ہے دیکھیں یہاں پر یہاں پر ایک سریال نمبر لگا ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں آپ کو نظر آرہا ہے ، چھوٹے حرفوں جو نظر آرہا ہے سریعہ نمبر ہے یہ اس بوتل کے اوپر یہ سریال نمبر کہخرم ہی بھی نہیں ہے اور اس کا کلرر بھی صحیح نہیں ہے یہ بہت شوخ کلررح ہے بہت تیز کلرحہ اکلرح ہے اور اس کی خوشبوں بھی بڑا فرق ہوتا ہے اور بناوٹ میں بڑا فرق ہو گئے یہ دیکھیں یہ چیز آپ لازمی چیک کریں یہ سیریل نمبر دیکھیں اس میں اوپر یہاں پر سیریل نمبر ایک لگا ہوتا ہے یہاں پر دیکھنے میں یہ بالکل ایک جیسی ہے کچھ فرق نہیں نظر آ رہا جب بھی آپ چیک کریں مطالبہ کریں کہ ایک نمبر بریک آئل دیں اکثر دو نمبر بریک آئل دیں اور اس کی خوشبو میں بھی فرق ہوتا ہے اسی خوشبو لیکن یہ آپ پہچانا نہیں کر پرنگے آپ پہچان تب ہی کر پائیں گے آپ کے پاس دونوں بریک آئل موجود وہ خوشبو میں بھی خوشبو میں کافی فرق ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کی بریک آئل کم بھی دیکھیں undlines دیکھن منوں میں کیا ہے دونوں بوتلوں کم او ہاں پری fest The more! اس میں بریک آئل بھی ڈالوں گا اور بریک آئل ڈالکے بھی دیکھتے ہیں اس میں کلر دیکھیں ابھی کلر میں کتنا فرق ہوگا یہ دیکھیں جیسے آئل ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں لیکن یہ والا جو بریک آئل ہے یہ ایک نمبر ہے اس میں ایسے چک کرنے کے اس کے لئے مشین بھی ہوتی ہے میٹر ملتا ہے تو جس سے اس کی کوالٹی چک کی جا سکتی ہے لیکن وہ دو تھی نظار کا میٹر ہوگا تو چلیں نیکس کبھی ہم وہ بھی منگوائیں گے کہ بریک آئل کو کیسے چک کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کی کوالٹی میں فرق ابھی اس کے اندر ایک پلاسٹک بھی پڑھا ہوا ہے لیکن میں دیکھیں اس گھو میں اسٹی کن میں ڈالوں گا ابھی اس کو میں واپس ڈال دیتا ہوں اس گھر میں ڈیکنے میں یہ دو نمبر جو بریک آئل ہے اس کھو اس ٹکنے میں میں ڈالوں گا ابھی ابھی اس کا یہ جو بریک آئل ہے اس ڈکنے میں ڈال دے کلر میں دیکھیں کتنا فرق ہے یہ دیکھیں اس میں بھی اس کا کلر آئل جیسا آ رہا ہے یہ دیکھیں آئل جیسا کلر آ رہا ہے تو یہ چیزیں لازمی چیک کیا کریں چیز خریدنے سے پہلے اب اس کی بھی قیمت اس کی بھی ساڑھے پانچ سو روپے ہیں اس کی بھی قیمت اب کوالٹی میں دیکھیں کتنا بڑا فرق تو یہ دو نمبر چیزوں سے بچیں اور ان لوگوں کے خلاف شکایغات بھی کیا کریں کہ یہ دو نمبر مالکیوں بیٹھتے ہیں اگر یہ لوگ کوالٹی کا تو یہ بتا کہ لوگ کوالٹی کا بیچیں نا سستہ بیچیں پھر